تالو جی یہ دیکھیں میرے بابا نے مجھے کتنا سندر سونے کا ہار دیا ہے اور آپ کا یہ گھونستہ ہے میں یہاں پر اپنے سونے کا ہار کیسے رکھوں گے چھپا کر اس کے لیے آپ کو مجھے ایک بڑا سا گھر بنا کے دینا ہوگا رونی میں نے پہلے ہی تمہیں بتا دیا تھا میں بڑا سا گھر نہیں بنا سکتا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کا مطلب ہے میں نے ایک غریب پنچھی سے شادی کر لی ہے آپ اتنے غریب ہو مجھے تو پہلے یہ پتہ ہی نہیں تھا مجھے کل کے کل ہی ایک نیا گھر بنا کے دو ورنہ میں اپنا یہ سونے کا ہار بھی لے کر اپنے گھر چلے جاؤں گی اور پھر میرے بابا اور میرے بھائی آپ کو بہت ماریں گے دیکھ لیں ارے ارے رانی میں اپنی پوری کوشش کروں گا یہ تم ہر بار اپنے چالاک بھائی کی مجھے دھمکی کیوں دیتی ہو اب رانی قوی کی یہ باتیں سن کر کوا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ارے ببلو قوی یہ پتنیاں ہم پتیاں کو پریشان کرنے کے لیے ہی بنی ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور رانی قوی کو ایک بڑا سا گھر چاہیے اب میں اس گھر کے لیے پیسے کہاں سے لوں ارے کالو قوی تو اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے صاف منع کر دے کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں نہیں نہیں میں منع نہیں کر سکتا رانی قوی کے میکے والے بہت ہی زیادہ امیر ہیں وہ میری بات نہیں سمجھیں گے ادھر اس کا جو طاقتور بھائی ہے وہ مجھے ہر ٹائم پیٹنے کے لیے ہی لگا رہتا ہے پتہ نہیں اس کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے ہمم کالو قوی یہ تو بہت بڑی سمسیاں ہے لیکن میرے پاس اس سمسیاں کا ایک اپائے ہے تم ایسا کرو اولو سیٹ کے پاس جاؤ اور ان سے کچھ پیسے ادھار لے لو اور پھر وقت آنے پر انہیں وہ پیسے لٹا دینا ان پیسوں سے تم گھر خرید لو ارے ہاں ببلو قوی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں بہت ہی اچھا اپائے ہے میں ابھی جاتا ہوں یہ کہہ کر کالو قوی فوراں اولو سیٹ کے پاس جلا جاتا ہے اولو سیٹ اولو سیٹ میری پتنی نیا گھر خریدنے کے لیے مجھے بہت ہی زیادہ فورس کر رہی ہے اور میری پاس نیا گھر خریدنے کے لیے بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں آپ مجھے پیسے ادھاری پر دے دیں میں آپ کو واپس کر دوں گا کالو سیٹ میں تمہیں پیسے تو ادھار پر دے دوں گا لیکن مجھے میرے پیسے ایک مہینے کے بعد واپس چاہیے یہ تو بہت ہی جلدی آپ واپس لے رہے ہو اتنی جلدی میں آپ کو آپ کے سارے پیسے کیسے لٹاؤں گا تو پھر ٹھیک ہے کالو قوی میں تمہیں پیسے ادھار پر نہیں دے سکتا ہوں جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اچھا چھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اولو سیٹ میں آپ کو ایک مہینے کے بعد واپس کر دوں گا آپ مجھے پیسے دے دو اور پھر اولو سیٹ اسے پیسے دے دیتا ہے وہ وہ پیسے لے کر ایک بہت ہی خوبصورت سا گھر خریدتا ہے رانی جیسے تم نے دیکھا میں تو بھاری بات کبھی بھی نہیں ٹالتا لیکن پرنتو اب مجھ سے ایسی کوئی خواہش نہ کرنا میرے پاس پیسے نہیں ہیں کالو جی میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اب میں اپنا سونے کا ہار اس گھر میں آرام سے رکھ سکتی ہوں اگلے دن رانی کبھی اپنی ساری دوستوں کو لے آ کر اپنا سونے کا ہار دکھاتی ہے دیکھو دیکھو میرے بابا لوگوں نے مجھے کتنا مہنگا اور کتنا خوبصورت سونے کا ہار دیا ہے ارے رانی تمہارا یہ ہار تو بہت ہی سندر ہے میں بھی اپنے پیسے جمع کر کے یہ سا ہار خریدوں گی اس کی سہیلیوں کو اس کا یہ ہار بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے اسی طرح ایک مہینہ گزر جاتا ہے اور ادھر کالو کوا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو اللو سیٹ کے پیسے جو واپس کرنے تھے ارے ایک مہینہ اتنی جلدی گزر گیا کل تو اللو سیٹ کے پیسے واپس کرنے ہیں میں کیسے کروں گا اگر میں نے کل کے کل پیسے واپس نہ کیے تو مٹھو اللو سیٹ تو مجھے مٹھو مہرائی سے سزا دلوائے گا ارے نہیں نہیں کالو کوا پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور پھر اچانک اسے رانی کوا کا وہ سونے کا ہار یاد آتا ہے ارے ہاں رانی کوا کا وہ سونے کا ہار بھی تو ہے نا وہی لے جا کر اللو سیٹ کو دے دیتا ہوں اور کہہ دوں گا رانی کوا سے میں نے نہیں لیا وہ ہار یہ کہہ کر کالو کوا گھر جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے تو رانی کوا نہیں ہوتی ارے یہ رانی کوا کہاں گئی لگتا ہے پانی پینے گئی ہوگی میں اس کا ہار لے جاتا ہوں اور پھر کالو کوا اس کا وہ ہار لے جا کر اللو سیٹ کو دے دیتا ہے اللو سیٹ اللو سیٹ یہ میری پتنی کا بہت ہی سندر اور مہنگا ہار ہے اس کو بیش کر آپ کو بہت ہی زیادہ پیسے مل جائیں گے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کالو کوا یہ سونے کا ہار مجھے مہنگا لگ رہا ہے اس لیے یہ اب سے میرا ہوا اسے سونے کا وہ ہار دیکھ کر کالو کوا گھار چڑا جاتا ہے ٹھیک ہے